اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اگر دیکھا جائے تو اس کے دو جوز ہیں حسین اس سے ہے پہلا جوز دوسرا حسین میں حسین سے ہوں اور اس کی تشریح اگر کرنا ہو تو ہمیں کربلا سے پہلے کے حالات دیکھنے ہوں گے کربلا کے بعد کے حالات دیکھنے ہوں گے حسین مجھ سے ہے یہ تو ہو سکتا ہے میں حسین سے ہوں نانا حسین سے کیسے ہو سکتا ہے تو جب ازان بچی تو نانا حسین سے ہوا جب مسجدوں میں ازان باقی رہی تو نانا حسین سے ہوا جب خریت باقی رہی تو نانا حسین سے ہوا جب امیع کی محنتیں باقی رہی تو نانا حسین سے ہوا یوں ہی نہیں رسول نے کہہ دیا میں حسین سے ہوں بھئی نوازہ نانا سے ہو سکتا ہے نانا نوازہ سے کیسے ہوگا تو آج آدانے جو باقی ہیں جو عزت کے ساتھ آپ جی رہے ہیں یہ سب حسین کا سبتہ ہے اور حسین ابن علی نے صرف کسی دھرم کسی مذہب کے لیے اپنی قربانی نہیں پیش کی بلکہ صد مانوتہ کی رکھا کے لیے اپنا بلیدان دیا انسانیت کو بچانے کے لیے جو ظلم ہو رہا تھا جو اتیاجار ہو رہا تھا اس کو ہٹانے کے لیے مٹانے کے لیے حسین نے اپنا بلیدان دیا اور یہ کہہ کے نکلے کہ میں اپنے امت کی اصلاح کرنے کے لیے نکل رہا ہوں جو امت سے خرابیاں پیدا ہو گئیں میں ہم کو ٹھیک کرنے کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں اور اٹھائیس عجب سن ساٹھ عجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جزید فاسق و فاجر چاہ تو یہ رہا تھا کہ شراب جائز ہو جائے جوا جائز ہو جائے تمام غیر اسلامی رواج و رسم جائز ہو جائیں تو حسین نے کہا کہ نہیں ہم ان کاموں کو رائد نہیں ہونے دیں گے بلکہ ہم ان کو میتا کے رہیں گے اور حسین نے جو کام جو قدم ابداں کیا تو اس سے جزید جو چاہتا تھا غیر کاموں کو غیر اسلامی کاموں کو ان پر حسین کے مہن نہیں لگی اور حسین اپنے مشن میں کامیاب ہوئے اٹھائیسے جب حسین نے کس انداز نے چھوڑی مینکل آپ سے بیان کیا تھا اور کس کربو بیچینی میں اپنا وطن چھوڑا آج جب ہم ازاداری کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ باہر ہیں لیکن جب محرم کا چاند نکلتا ہے تو لوگ اپنے وطن میں آنے کے خواہش کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن میں جا کر کے حسین کا غم منائے اور یہی وجہ ہے لیکن یہ حسین نے جو وطن چھوڑا اس کا اثر دوسرا ہوا کہ اب ادادار اپنے وطن میں آنے کے خواہش کرتا ہے اور اٹھائی سے جب سانساد علیہ کو حسین نے مدینہ چھوڑا دیا اپنے نانا کے دین کی اصلاح امت کی اصلاح کے لئے اور کل پہلے محرم تھی آج دوسری محمد محرم ہو گئی ہے آج کی وہ منحوس تاریخ ہے کہ جب حسین کا قافلہ یوں تو آپ کو معلوم ہے کہ جب حسین مدینہ سے چلے تو راستے میں خانہ کعبہ میں فناحلی وہاں بھی قاتلوں کے بھیس میں لوگ موجود تھے حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور بتائیے واجب عمر حسین انجام بجا لانے والے تھے اور اس حج کو عمرے سے تبدیل کیا کربلا کا سفر اختیار کیا راستے میں حر کا لشکر ستے رہا ہوا حر کے لسالے کی جتنے انسان تھے سکھی زبانے پیاس سے باہر آ گئے تھے اور سبھی جانبھا پھونے والے تھے لیکن سرچس میں جود و سہا کے علم بردان میں کسی کی پیاس برداشت نہ کی بلکہ عباس کو رکم جیا مسکی سے کھول دیے جائے جتنا پانی سا حسین نے بھر کے رسالے کو کلا دیا اور اس کے بعد آج کی زمین آج کی جو تاریخ جب کربلا کی زمین پر حسین وارد ہوئے اور آپ کو معلوم ہے کہ ساتھ بھوڑے بدلے گئے کسی نے قدم آگے نہ بڑھایا تو جب کسی نے قدم آگے نہ بڑھایا تو حسین کو مجبوراً پوچھنا پڑا بتاؤ اس زمین کو کیا کہتے ہیں وہاں کے لوگوں کو بلایا بتاؤ اس کو کیا نام ہے کسی نے کہا کہ اسے نینوہ کہتے ہیں کسی نے کہا اسے غازریہ کہتے ہیں کسی نے کہا اسے ماریہ کہتے ہیں کسی نے کہا اسے شکت فراد کہتے ہیں اتنے نام اس زمین کی لیکن کہا نہیں نہیں کوئی اور نام ہوتا ہے اس زمین کا بتاؤ انسان نے بڑھ کے حسین سے کہا آقا اس زمین کو زمین کربلا بھی کہتے ہیں کربلا کرب اور بیچینی کی جگہ بس کیا حسین نہیں جانتے تھے سب حسین تو معلوم تھا کہ اس زمین کا کیا نام ہے لیکن حجت تمام کا رہے تھے اے بھئی آپ پاس میری مندل قریب آگئے اب یہیں پر قافلے رکھائے جائیں گے یہیں پر ہمیں قیامیں نظر کیے جائیں گے یہیں پر ہمیں قیام کرنا ہوگا عزادارہ نے حسین حسین کا قافلہ سازمین کربلا پر آباد ہوا لیکن فاطمہ کا گھر تو برباد ہو گئی لیکن زمین کربلا کو حسین نے آباد کر دیا اور جب خیمے نظر ہو گئے تو پورا دن جب گزر چکا شب آئی تو ایک مطبع سانیہ زہرہ سونا چاہتی تھی ایک مطبع بیوی نے محسوس کیا کہ پشت خیمہ سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی سورم بڑھائی کے چند پر پہنچیں ایم آ جائے جب سے میں زمین پر آئی ہوں جب میں اس قافلے سے ناکے سے اتیچے زمین پر تو ایک صرف بڑھائی میرے پیروں میں الگا تھا بھئیہ یہ زمین مجھے منحوس معلوم ہوتی ہے حسین نے کہا بہن سبر کرو عزادارو جب آواز سنی زینب نے تو بے چین ہو گئے ہیں یہ کون ہو رہا ہے اب حسین کو لیا جناب زینب نے بھئیہ بھئیہ کیا اجنام کریں گے یہ کون آتا ہے تو حسین نے تشفی دی کہ بہن آج کی شب جاؤ آرام کرو کل جب وہ رونے والی بی بی آ جائیں تو مجھے بلا لینا عزادارو دوسرا دن بھی گدرا اور حسین نے شب بھر آرام کیا حسین کا قافلے نے دوسرا دن جب آیا اور شام آئی تو پھر ایک مطبع یا حسین یا حسین کی آوازیں بغن ہونے لگیں ایک مطبع زینب بیچائن ہو گئی بھئیہ چلیے وہ رونے والی بی بی آ گئی بس حسین نے اپنی بہن کو لیا پشتہ خامہ کو پہنچے یہ زینب تم نے نہیں برچانا یہ میری ماں فاطمہ ہے جو میرے قافلے کے ساتھ ساتھ مدینے سے کربلا تک آئی ہیں اور یہ میرا گم منا رہی ہے میرا ماتم کر رہی ہے میرا سوق منا رہی ہے عزاداران حسین پھر آئے مخاطراتِ عصمت و تحارس خیموں میں آرام کرنے لگیں عزاداران حسین فاطمہ کربلا میں کہاں نہیں موجود تھے جب مدینے سے قافلہ چلا تو کیا فاطمہ نہیں موجود تھی جب حسین کربلا کے زمین پر پہنچے فاطمہ موجود تھی یہ خالی زبانی دعوے نہیں کر رہا ہوں میں بلکہ اس کا سبوش شام کی گلیوں میں مجھے ملا کہ جب سکینہ ناقے سے گری اور جناب زینب سکینہ کو گھونتی ہوئی گئیں تو وہی ایک بیوی تھی جن کی آغوش میں سکینہ تھی اور ایک مطبع زینب نے شکریہ آدھا کیا ہے ایک مہتمہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اس بچی کی مدد کی اس مصیبت تو کہا ہے جنب کس کا شکریہ آدھا کر رہی ہو میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں میں نے سکینہ کو اپنی آغوش میں اٹھایا ہے فاطمہ کربلا کے میدان میں موجود تھی حضادارہ نے حسین فاطمہ کہاں کہاں نہیں روئی حسین کا کہاں کہاں ماتم نہیں کیا فاطمہ کبھی پشتے خیمہ پا گریہ کرتی تھی کبھی شام کی راہوں میں سکینہ کو دلاسہ دیا اپنی آغوش میں اٹھایا فاطمہ اس وقت بھی موجود تھی کہ جب حسین کے گلے پر پندخندہ چل رہا تھا کربلا کے میدان میں زمین کربلا لرز رہی تھی حضادارہ نے حسین ایک مطبع ایک مطبع امان حسین علیہ السلام کے گلے پر پندخندہ چلا جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کیے صدا اے دست کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ اے حضاد کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ اے قوم عشقیہ میرا بچہ ہے بے گناہ گہرا ہے ظالموں نے میرے نور اہم کو اے ذرستات اس کے میں لوں گی حسین کو ہاں کربلا کے میدان میں حسین شہید ہو گئے لیکن عزاداروں بس ایک ذہمت دینا چاہتا ہوں آپ کو دو تین منت کی کہ کربلا کے میدان میں حسین جب پہنچے تھے تو کربلا کے میدان میں کیا واقعہ ہوا تھا کون کون حسین کی نقصت کے لئے پہنچا تھا جب حسین جب حسین جب حسین زبا ہونے والے تھے تو انبیاء کی قطارے لگی ہوئی تھی حسین اجازت دیجئے حسین جا پڑے جن آگے بڑے حسین اجازت دیجئے لیکن حسین نے کسی کی مدد کو بھول نہ کی انبیاء ہٹ جاؤ آسیا ہٹ جاؤ ہاں سخت واپس ہو گئے ایک متوہ حسین نے مر کے دیکھا سر اٹھایا کوئی نظر نہیں آیا لیکن ایک متوہ حسین نے دیکھا کہ دکھیاری ماہ آگوش پھیلائے ہوئے کھڑی ہے ہاں اے میرے مار تیرہ سر کٹے تو میری آگوش میں کٹے لیکن حسین کی خبر لینے کے لئے دور طرح سے لوگ آتے رہے ایک متوہ وہ وقت یاد کیجئے کہ جب حسین ایک ہزار نو سو اکیامن زخم کھا کر زمین کربلا پر دھگمگا رہے تھے تو ایک متوہ آنے والے نے کہا کہ میں تاسد سکرا ہوں سکرا کا خط لے کر کے آیا ہوں ہاں حسین نے سکرا کا خط لیا پڑھا چوما بوسا دیا اور اس کے بعد اس قاسد نے خط دیا خط کو پڑھا لیکن حسین اتنا ظلموں سے مجبور تھے کہ نامے کا جواب دینے کے لئے وقت نہ تھا حسین نامے کو لے کر کے کہا کہا گئے علی اکبر کے کلیجے پہ گئے علی اصبر کی تربت پہ گئے ایک متوہ کہتے ہیں بھائی بھائی اب میں کیا جواب لکھوں علی اکبر سے فرماتے ہیں درد زخموں کا لکھو پیاس کی عیزہ لکھو اٹھو اے لال جواب خط سکرا لکھو حضادارہ نے حسین اس قاسد کو اجازت دی ایک قاسد سکرا چلا جا واپس جا مدینے سکرا سے کہہ دینا کہ باپ کے نام کی دروادے پر تم رکھیو سبیل اور یہ کہنا کہ پی لے وہ جس کو تشنا لبی ہے یارو لوگو پانی یہ نظر حسین اتنے علی ہے لوگو ادھر قاسد سکرا واپس ہوا ادھر کرولہ میں قیامت آئی حسین گرے حسین کا سرطن سے جدا ہوا سیاہ آدھی آئیں فرات کا پانی نیزوں اچلا کربلا کے میدان میں اندھیرہ چھایا شام غریبان زینب کی تنہائی بچوں کی بیوالی و بارسی اور بیوہ بیویاں تھیں اور کوئی پرسان حال نہ تھا علاو